اشہدو اللہ ایلا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مدساتها و کل مدسة بدعہ کل بدعہ زلالہ و کل زلالت فی النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل المؤمنین یغزو مل ابساری سب صفتان اس خالق تائیت جس نے اے خلق بنائی سیت ایمان تی زندگی دتی اتے پیسہ لیا نکائی ہر دا مالک آتے کل دا خالق او پالنہار جہانا او باج حسابوں اکھو روزی پیادین دے جنات انسانا حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلاب امام الانبیاء امام الہدا امام معصوم امام زمانہ امام دنیا امام آخرت امام محشر امام جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ میری اور توڑی آج دی اس حاضری نو آپ نے دربار اندر قبول و مذہور فرمائے تھوڑی جننی پہنچ لندر تاخیر ہوئی ہے سفر دے معاملات اور سعوبتان ہو دیئے اور دوستہ نے انتظار فرمائی پیار فرمایا اللہ تعالی ہی تارک صاحب ہی راشع صاحب دیگر نوجوان یوت فورس دے جماعتی بزرگ احباب اہل علاقہ جو تشریف لے نے سب انہوں جزائے خیر عطا فرمائے ایک آئے کریمہ دا بعض حصہ خطبہ مسنون اندر تلاوت کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے قرآن و سننہ دی روشنی اندر اصلاح معاشرت مبنی ایک قنوان جس نوع شرم و حیاء کیا جاتا ہے عرض کرنے دے ارادہ ہے اللہ تعالی توجہ دنال سن کے سمجھ کے عمل کر کے پھر آگے بھی پہنچانے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی دی ذاتِ گرامی خود بہت بڑی حیادار ذات ہے میرے اللہ دی اور اس دبعہ جتنے انبیاء رسول پغمبر اس کہنات اندر آئے نے تمام انبیاء حیاء والے سن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ السلام تک اور ساڑھا جو مذہب اسلام ہے اسلام دیکھ وصف خصوصیت اور عظیم خوبی یہ ہے کہ اسلام حیاء والا مذہب ہے حیاء ایک ایسا جہورے جڑا بندے نو اللہ اور اس دی رسول دی اطاعت تے اُبھار دے حیاء ایک ایسا خزانے جڑا بندے نو گناہ کھولو روک دے اگر حیاء نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جس طرح دو ہاتھیاں اُگلہ نے اس طرح نبی ایسلام نے حیاء اور ایمان شریعت جوڑ کے رکھے اگر ایک قصہ چھوڑ جائے گا تیدو جو خود بخود ہتھو نکل جائے گا بنیادی دورتیں ہر مر دورت دے اندر ہر انسان دے اندر حیاء والا نکتہ رب نے رکھے ہون دے وہ فاسق ہے فاجر ہے گناہ گار ہے بدکار ہے بکار ہے مسلم ہے اگرچہ غیر مسلم ہے بنیادی طورتے حیاء دا نکتہ ہر بند دے رب نے فطردی طورتے رکھے ہون دے تُس ہی کہو گے ایک اسطرح تھوڑی توجہ کرو تاکہ میں نو بات سمجھانا آسان ہو جائے چور چوری کر دے ڈاکو ڈاکا ڈال دے ڈکیٹ آدمی زانی زنا کر دے گناہ کر دے اے سارے لوگ رات دے اندھیرے دا سہارا لندے رات دیا تاریخ لب دیا خلوت لب دینے تنہائیاں لب دینے اس دی وجہ کی ہون دی حالانکہ کرنا گناہ ہون دے کرنی برائی ہے کرنی چوری دی کاروائی ہے ڈکیٹ ہے لیکن پھر بھی ریکی کر دے رات اندھیرہ لب دینے بندے سو گئے ٹک گئے کوئی آدھا جاندھا ہنجی پوری ریکی کارکے اس دی باوجود پھر گناہ کر دینے اس دی بنیادی وجہ اے ہوئی ہے جو میں آرد گھر چکیا کہ ہر بندے اندر حیاء دا نکتہ تھوڑا بہت اللہ نے ضرور رکھیا ہون دے کسی دن در معمولی کسی دن در زیادہ کسی دن در اوست زیادہ کسی دن در بہت زیادہ اور بعض بندے بہت زیادہ شرم حیاء دے پیکر ہندے اگر حیاء نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے حیاء ہونا چاہیے بڑے دا ماں باپ دا استاد دا عالم دا امام دا بزرگ دا حیاء ہونا چاہیے مسید دا مدرس دا قرآن پاک دا توحید دا حدیث پاک اور سننا دا اگر حیاء بندے دے ہاتھ دا آجائے سمجھو بندے دے امان آگیا اگر حیاء ہاتھ چلا جائے پھر سمجھنا کہ بندے دا امان چلا جائے اور حیاء دے بار اندر جامعہ ترمزی اندر حدیث نمبر دو ازار ناؤ دے اندر نبی رحمت جناب من الیمان حیاء ایمان دے چو ہے جس طرح پنجاب اندر معروف ہے نا حیاء وال ایمان یہ حدیث ابان کے نفاص نے یعنی حیاء ہے تو ایمان ہے اگر حیاء آ جائے گا بندہ بد کلامی نہیں کرے گا فوش کفتگو نہیں کرے گا اور بز زبانی نہیں کرے گا گالی گلوش نہیں لڑائی جگڑا تنگ فساد کرتا انتہ حیاء نہیں آیا تو میرا حیاء نہیں کی تا تو کی کہ گیا یعنی ایسی گفتگو ایسی نوبت ایسی حالت ایسی پوزیشن ایسی گفتگو جو بندے چو حیاء نکل جان دے جو بند اندر حیاء موجود ہوئے ایمان آ جان دے جدو ایمان آ جائے بندے انو دنیا آخر اندر اتمینان نصیب ہو جان دے سکون اور چین نصیب ہو جان دے دوسری حدیث پاک دے غور کرو حدیث پاک دراوی سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اور سید مسلم شریف اندر حدیث پاک ہے حدیث نمبر 35 ہے فرمایا حیاء ایمان ہے اور ایمان بندے نو جن نج پہنچ آ دیں دے اور پھر حیاء دیا ستر دے قریب شاق حدیث پاک اندر بیان فرمایا نے فرمایا سب تو اونچی شاق اور اونچی ٹینی ہے لا الہ اللہ اور سب تو ادنا امادت التاریخ ان الازا فرمایا راستج بندہ جا رہے کوئی وٹا کوئی روڑا کوئی پتھر کوئی کنڈا کوئی تکلیف دے چیز بندہ اندر یا جلدی اندر چوکے راستے چو کنکر وٹا کانٹا لکڑ چیز سہیٹ کر دے کسے بندے نو تکلیف نہ پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے عمل کرنے بندے دن در بھی حیاء پایا جاندے ایمان پایا جاندے اور جام ترمزی دن در حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا حق بندے کہ اللہ حیاء کیتا جائے فرمایا فال یعفظ راس وما ورا فرمایا کہ سر اور سر ارد جو چیز انہوں نے افاظت کیتی جائے سر اندر دماغ سر دنال کان سر آنکھ سر سر دنال ناک سر دنال مو سر سر اور اس دے آس پاس جو چیز انہوں افاظت کیتی جائے فرمایا کہ سو چڑھئے او حیاء والی ہونی جائے دیئے اور کان جڑے نے اے بے حیاء سنن نہیں گانہ بجانہ نہ سنن گالی نہ سنن غلیز گفتگو نہ سنن اور زبان جڑے یہ ایسی بے حیاء گفتگو نہ ہوئے بندے دی زبان کان اور بندے دی سوچ دماغ سار اور رسط آس پاس جو چیز نے انہا دی حفاظت کیتی جائے اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر بندے دا جو پیٹ ہے اور پیٹ دنال جو جڑیا چیزہ نے انہا دا حفاظت کیتی جائے پیٹ دنال ٹانگا نے اور پیٹ دنال حلال جائے یہ بھی ایک حیات حصہ اور شرمگاہ دی حفاظت کیتی جائے تائیت نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا شخص میں اپنی شرمگاہ اور زبان دی حفاظت دی ذمہ داری دیں میں محمد اس دی جنت دا زامنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد اس دی جنت دا زامنہ کتنی بڑی بشارت نبی علیہ السلام نرشاد فرمائی ہے اور یاد رکھو جدو آدمی نیک ہو جان دے اور پھر حیادار ہو جان دے افسوس اس بات دا ہے نتید عباسیوں فیصل عباد دے رہنے والوں افسوس اس بات دے اور رونہ اور دکھ اس بات دے تکلیف اس بات دی ہے کہ مکان بڑا اچھا ہے اچھی لگائی ہے گلی بڑی پیاری ہے لوکیشن صحیح ہے مکان اچھا ہے کاروبار اچھا ہے اور کھان پین اچھا ہے اور رین سین اچھا ہے چار پائی اچھی ہے بیٹ بستر اچھا ہے بات اٹیچ اچھے بنے سارا کچھ اچھا ہے لیکن افسوس کے بندے دا حیاء اچھا نہیں ہے اچھا اچھا نہیں ہے اخلاق اچھا نہیں ہے اگر اچھا اچھا ہو جائے اخلاق اچھا ہو جائے تے فیر بندے دی کامیابی ہے حدیث پاک سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف اندر حدیث نمبر سین کی اندر فرما یا حیاء موچ رہے گا حیانچ رہے گا خیرت رہے گا جدہ بولے گا بے حیائی تو لے گا پھر فتنج پہے گا لڑائی جگڑے فساد امتحانچ پہ جائے گا خیر تو دور چلا جائے گا اور سیئل بخار اندر حدیث نمبر چھے دار ایک سو بیس تھی اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ظالم تستہی فسنا ماشید فرمایا جو حیاء حت تو چلا جائے پھر جو مرضی کر دا پھر پھر تو ازاد اے تری رسی ڈھلی ہے اور اسے طریقے دن نبی علیہ السلام نے حدیث پاک جندر فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا سلسلے صحیحہ دے اندر حدیث نمبر تن نظار دو سو گیارہ دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا کہ قیامتیاں نشانیاں دیچو اے دو نشانیاں نے اس قسمتے لوگ دوسری قیامتے قریب دیکھو گے ان جنہ بندہ دی توجہ ہے انہوں مسلد لطف آئے گا اور ایمان تاسا ہوئے گا اللہ ایمان اندر برکت عطا فرمایا فرمایا قیامتے قریب دو قسمتے ایسے لوگ آنگے جڑے آج میں پیغمبر نہیں بیکھ رہا جڑے آج میں پیغمبر مسئلہ تذکر ہو گیا ہے سیاب اکرام نے نہیں کہ یا رسول اللہ قیامت نے آنگے تسی آج نہیں بیکھ رہے ہو آنگے تسی تسی آج بھی بیکھ رہے ہو توانو تے پتا چھپی ہے کہنا توانو تلی تے دانے برابر ہے نہیں کسے سے آپ بھی رہ کیا آپ نے فرمایا قیامتے قریب دو قسم دے لوگ آنگے جڑے میں آج نہیں بیکھ اللہ نے منہ نہیں بیکھ آئے انہ دیا نشانیاں سن لو فرما ایک تے ایسے ہونگے جنہ پیٹ وڈے ہونگے انہا تے ہتھا جنہ چھڑیاں ہونگیاں جویں بیلہ تے بلدہ تے ڈھگیا دیا دمہ ہونگیاں اور لوگ آنگے تے تشدد کرنگے لوگ آنگے ایک ادھر پولیس آلین تے نہیں ذکر آگیا اللہ اور دوسری قسم تے فرمایا فرمایا کہ دوسری قسم دیا ایسیاں عورتہ ہونگیاں کیڑیاں عورتہ کاسی آتن آری آتن فرمایا کپڑے پہنر دے باوجود ننگیاں محسوس اڑ گیاں صحابہ چونگ یا رسولہ کپڑے پاک پھر ننگیاں فرمایا یا تلباس انہا تنگ ہوئے گا کہ جسم جو محسوس ہوئے گا یا اللہ بریق ہوئے گا کہ جسم محسوس ہوئے گا فرمایا کیا یہ نشانی ہے چون نشانی ہے اور صحیح مسلم شریف اندر حدیث نمبر تین سو بتی دی اندر امی ایشہ بیان کر دیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مسلم شریف اندر تو جو کرنا موز سامین رب دا قرآن پہ پڑھ دا سور نور پار ٹھار وات حق دا اعلان پیا کردا فرمایا کل للم امینین یا غز من اب سار ہم فرمایا ایمان والے یہ نشانی ہے کہ اپنی نظرہ نیویا کر کے چل دینے نظرہ جھکا کر کے چل دینے امی ایشہ صحیح مسلم شریف دی اندر حدیث پاک حدیث نمبر تین سو بتی دعا اعلان فرمایا کر دیا نیم نیسان نیسان اللہ نصار او بیبی او ساریاں بیبیاں دی وچو اگر چنگیاں بیبیاں نے تین ساریاں دیا بیبیاں چنگیاں نے امی ایشہ فرمان دی رسول اللہ نے پردے والی ایت نازل فرمائی کیلی ایت نازل آئی تو جو کرنا مجھے سامین رب دا قرآن پہ پرداد حق دا اعلان پہ کرداد فرمایا یا ایوہن نبی کل ازواج کا و بنا تکا و نسائل مؤمنین فرمایا اے نبی ایمان والیاں عورتا نو کہہ دیو مومنا دیا بیو نو کہہ دو جدو حیات نال پردہ کر نکلے کرانا کہ میں حیات نال پردہ کرنے فرمایا یدنین علیہ من جلا بی بہن جدو چلانا اپنے چیریں اٹھا کر چلیا کرانا لمبیاں چاہتنا لے کر شرم حیات چلانا چلیا کرانا امی ایشا بیان کر دیا جدو ایت میرے سونے نبی نادل ہوئی تین سار دیا مردان گھر جا کے سنائے غرب دا زمان غریبی دا وقت سے کسے کور اتنے کپڑے موجود نہیں ہندے سانہ انہیں بانے تجوڑے موجود نہیں ہندے سانہ امی اشا فرما دیا ساری رات سار دیا بی بیا ستیا نہیں بلکہ کپنے دیا ٹاکیاں جمع کر لیا کپنے دیا لی را کٹھیاں کر لیا کپنے دیا ٹھگڑی کٹھیاں کر لیا اور سوئی لے دیوی دی روشنی دین در ساری رات پیواند لگا لگا کے ٹاکیاں والیا چادران تے پردے دے کپڑے بڑھا کے میں کھنال ویکیا جدو فجردی نماز مسجد نبی اندر پڑھنا یا تے انسار بیبیاں نے چادران لیا ہو یا سان انسار بیبیاں نے چادران لیا سان پوچھ یا انسار یا کو لو انسار دیا بیبی ہو رات ورات چادران کی میں بنا لیا نے اگر رو کی آد یا سان اے شا تیرے سرطاش تے اللہ نے پردی تے حیاء والی اعت نازل فرما دیتی انسار حیاء اور ایمان دا تقاضی ہے اسا اپنے دل دنال فیصلہ کی تے ساڑھی زندگی دی اندر انجدہ سورج کوئی نہ چڑھے جد اندر اسی بے حیاء بن کے ننگے مو بزار دن دن لگیا سات دنال عرض کرتا چاہ میرے بھائیو لیکن شریعت دی اندر سانو حیاء اور شرم کرن دی اجازت شریعت دی اندر نہیں شرعہ دی اندر شرم نہیں دین دی اندر حیاء نہیں شریعت دی اندر شرم نہیں اللہ اکبر کیوں شریعت دی اندر شرم نہیں اللہ اکبر شرم کرو ٹیوی شرم کرو فلمہ شرم کرو بے حیاء فہاشی دی اندر شرم کرو شراب کھوری کردے وقت شرم کرو اور کان کردے وقت لیکن سانو دین دی دی شرم نہیں کرنی چاہے دی شریعت دی شرم نہیں کرنی چاہے دی قرآن حدیث دی شرم نہیں کرنی چاہے دی کتاب سنت مسئلہ اندر شرم نہیں کرنی چاہے دی اے کہہ کے دیکھے کہ چال یار نوچوان نازان پڑھ دے اگوان دی سرفراد شرم ہون دی ارے یار تلاوہ سنہا کوئی صورت پڑھ دے نہیں میں نتی شرم ہون دی اچھا نات پڑھ دے جلس اور افرام تھوڑی نات پڑھ دے کوئی پیار نبی دی تر ایسے نیکی دے کام اندر شرم نہیں کرنی چاہے دی بندے نو بالکے نڈر ہونا چاہے دے اور بغیر جھجک دے جتھے موقع مل جائے آگے بڑھ کے بندے نو حیاء اس پاس دا تقاسہ کر دے کہ رب دے قرآن نو پھلائے جائے مصطفیٰ دے فرمان نو سنائے جائے اے حیاء دے منافی نہیں ہے دلیل کیا ہے سیل بخاری دے اندر حدیث نمبر چہہ دار ایک سو ایکی دے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالی بیان کر دیا میں نبی علیہ السلام کو جا کے مسئلہ پوچھے حالانکہ نبی علیہ السلام اندر اتنا حیاسی اتنا حیاسی اتنا حیاسی کہ مکہ دے کافر بھی آندے سانہ مشرک بھی آندے سانہ کہ ایڈہ حیاء اسی عرب دی کسے کواری لڑکی اندر نہیں ویکھیا جیڈہ حیاء رب نے محمد رکھے سل اللہ سلیم ایڈے حیاء والے ایڈے شرمیلے پیغمبر اللہ لیکن سی البخاری چھہہزار ایک سو ایک سو ایک دیس اندر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی نے بیان کر دیا نے کہ میں آکے سوال کر لے مسئلہ پوچھ لیا فرمایا یا رسول اللہ جس طرح مرد غسل فرض ہوں ستہ پہ حالت نین اندر کپڑے غلط ہو گئے اس سے غسل فرض ہو گیا وہ محتلم ہو گیا کیا اس طرح عورت بھی غسل فرض ہو جان دے تنہائی اندر اکیلے جو ستی ہوئے حالت نین اندر اٹھے غسل فرض اس طرح معاملہ ہو جان دے مسئلہ پوچھ شرم نہیں کی تھی نبی علیہ اسلام نے فرمایا ہاں جس طرح مسئلہ پوچھ ہیادار پیغمبر کلو شرم نہیں کی تھی اللہ اکبر ہیاد نہیں کی تا اور ہیاد اے ہے کہ ایسی گفتگو نہ کی تھی جائے جید انال زبان جو بد کلامی بد مزاجی اور فوش کلام اور گستا خانہ کلام اور گالی گلوش نہ کی تھی جائے دلیل میں ارد سلام دے کول یہودی آئے اور انہ نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نہ کہنا مالکہ نبی علیہ السلام دی توہین دے راد نال ماز اللہ دل دندر کوڑ لے کہ یہودی نے آکے کہنا سام علیکم ادھا مانی کے توڑے تے موت آئے اے ہون توسی غور کر لو میں اکثر گل کر دیں گل کر دیں سنیں فون کر کے بھی ویکھیں اور کو سمجھائی دے بھی اینج مبیل آیا کل سام علیکم سام علیکم خدا دی قسم ایک فیشن ہی بڑھ گئے دین اور شریعت مسلم ایک فیشن اور مزاق ہی بنا رہے اللہ کو لڑرنا چاہی دے حالانکہ صحیح طریق علی السلام بلایا جائے کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک نبی نے فرمایا اللہ تین ایک اندہ سواب نصیب فرما دیں یہودی نے لفظ وگاڑ کیا کہ تو اڈے موت آئے نبی علی سلام بڑے حکمت والے بڑے فصیع اور بلی اگر آپ نے جواب اندر فرمایا آپ نے لفظ نہیں بولے حلاقت لفظ نہیں بولے فرمایا والیکم بس حلاق انہا پیل کی تھی انہا ابتدا کی تھی آپ بھی وہی لفظ جواب جو بول سکتے سن لیکن آپ حیاء والے بڑے زبان جو جدوی بول دے سن موتی رول دے سن امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ او پاس نے امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہ ہویا تو آڑے تے موت آئے تُس ہلاک ہو اللہ میرے سرداج اور میرے محبوب دی زندگی دراز فرمائے اور تُس ہلاک ہو نبی علیہ صلی اللہ نے جدو سید عیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ ایسے الفاظ سنے نا آپ عیشہ ایسی فوش کلام مات کار گفتگو اچھی کار اے حیاء دی علامت حیاء ایمان دی علامت ایمان بند نوراب دی جنن چلے کے جائے گا اللہ اکبر آؤ ازرہ آخر میں انہی گزار شاہ ضرور کرنا چاہنا سنڑو محبت اور پیار جو بات میرد کرنا چاہنا بند چٹہ لکھ دینے جمعے اندر جلسے اندر ملسہ دعا کرو منڈا بڑا بدتمیز ہے بے حیاء ہے کار آندھے ماں باپ ڈردے رہ جان دینے کم دے رہ جان دینے پینا برا سارے اے بدتمیز ہی بڑے کہیں تے عوض شارت و ڈار کی عوض انہار گالی نہیں کر دے آندھے گالی نہ کرو اے بے حیاء انہوں گال نہ پتہ ہی نہیں اے دین در شرم تمیز ہی نہیں ہے اور یاد رکھو نبی علیہ السلام نے سلسلے صحیح دین در اور حدیث نمبر تین نظار دو سو گیار دین در ارشان فرما دیتا لا تقوم سا فرمایا خودو تک قیامت نہیں فوش کلامی فوش گفت ایک قیامت ہی نشانی ہے میں پیدا کرنا لے ذات دی قسم میں ممبر دے کھڑا میں ایک جگہ تقریر کرنا آستہ گیا اور جوی گڑی چھو نیچے اتریا جلسے تو اس پرنچ پہنچ یا انہوں انہیں سی پتہ بھی اس کار دل در سرف رات ہیتر آرہی ہے کوئی اور مہمان جی گڑی جا رہی ہے میں گڑی چھو جی نیچے اتریا نہیں تھوڑا جا شیش کھول لیا نیانے گڑی دن آل بچے پانچ کے لگ گئے پانچ کے لے ایک ایک نے دو جنو تکہ مار رہا انہیں کہ تو پر بچہ دیکھ رویہ ہوں دیں چھوٹا جا بچہ کوئی چھسس سال عمر انہی ہوں دی انہیں دوجہ نو ایسی گال گڑی ماں پین دی یقین جانو میرا دل تڑپ کے رہ گیا میں کہ ایدی عمر بیکھو اور کیسے لفظ بور رہے اور میرے اللہ جس قوم دے بچے اور معاشرے اُتھے کی ہوئے گا میرے بائیوں اپنے اندر حیاء پیدا کرو اپنے اندر شرم پیدا کرو حیاء آئے گا اللہ ایمان دی دولت مالا مالا فرما دے آو درہ توجہ سنو حیاء پڑی چیز ہے نبی جناب محمد درود پاک تیواز نہیں آئے پڑی جناب محمد برحال تو اڑی واز اور نابی آئے تو میری واز تو اٹھا کاندی رہے گی ماشاءاللہ شایق صاحب نے ان واز بہتر مناسب کر دیتی تو جو خرمائی سیٹنگ کر دیتی خرابی بڑی سی برحال سنو حدیث بخاری نبی اکنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری اندر ارشاد فرمایا ہے حدیث ہے وہ سیر بخاری اندر اور حدیث نمبر اکارٹ ہے میرے بعد نبی دی میں فلسجی ہوئی کچھری لگی ہوئی صحابہ بیٹھے ہوئے میں صدق قربان چاہنا پاک نبی نے سوال کر لیا فرمایا صحابی ساری بیٹھے ہو جس دا دل کر دے میری غلط جواب دے دینا جی کسی جواب آندہ ہوئے صحابہ سو کیڑا درخت جدے پتے خوشک ہو کے میں نیچے زمین تے نہیں گردے جو میں ٹالی دے پتے گر جان دے جو میں دریک اور نم دے پتے نیچے گر جان دے جدے پتے باویں سو جان لیکن زمین تے نیچے نہیں ڈک دے سیاہ اکرام سوچا بڑی دور چلیاں گئیاں سیاہ اکرام تے زین بڑے دور چلے گئے کہ اللہ جان کی ملک دن در 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 خط ہوئے گا جدہ پیغمبر سوال فرما رہے نے پیغمبر دا سوال بڑا اہم ہوئے گا بڑا ڈھونگ ہوئے گا بڑا اوکھا ہوئے گا بڑا مشکل ہوئے گا دور در آس یا بڑیا سوچا چلیاں گئیاں آدمی رسول اللہ اللہ دی قسم کسے نو توڑے سوال دا جواب نہیں آرہے میرے مصطفیٰ مسکر آئے فرما اے وی کوئی اوکھا جواب میں ہی دست ندام میرے صحابی درخ تے خجور دا جد یہاں ٹینیاں پتے سوک کے بھی نال لٹکے رہے جان درے پہنے نہیں گردے جب تک ہٹھے نہ چان سحاب اکرام کہ یا رسول اللہ بلکل تو اسے صحیح فرمایا جدو محفل برخواست تو اس سحاب اٹھے نا اینج بار مسجد چھو نکلے نا حضرت سیدنا عمر کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالی انہ دے بیٹے حضرت عبداللہ انکرد نے بابا جی بیٹا تو انہوں گل کرا فرمایا پت بول کی کہنا چاہ رہے سبحان اللہ سحاب بھی مسجد جان دے سحاب بچے بھی مسجد جان دے سان آج بابا آپ ہو کے دے بیٹھ رہے گا فرمایا بیٹا بول کی کہنے تو آج بابا اللہ دے قسم اے جڑا سوال ہونے ہونے پیارے پیغمبر نے کی تے جی جواب کس سے نہیں آیا تے آپ نے پھر آپ دے سے بھی خجور دے رکھ تے اللہ دے قسم بابا منو اے جواب آن دے سی منو پتہ سی بھی خجور دت رکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جواب اندر فرمان کہ بیٹا جی دن پتہ سی دے سی کی ہونے سے اگر توں دس دن دا آتے خوش دن آل میرا سر بلند دو جان دا کہ جڑا وڈے وڈے صحابہ آتے سارے صحابہ جو کسے دن دا تے توں کیوں نہیں دس دا ہون حضرت عمر دے بیٹے دا جواب سن لو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ناد بابا اللہ اکبر بابا آن دا سی دس نہیں کیوں نہیں دس دا فرمایا بابا کہ میں دست جتھے ابو بکر جے بزرگ بیٹھے سان کہ میں میں دست جتھے بابا تو بیٹھو ایسے میں ہیا آگیا ابو بکر دا میں ہیا آگیا حضرت عثمان خنیدہ میں ہیا آگیا جناب حلیدہ میں بڑے بڑے بدرگ سی آباد آگیا جتھے بڑے بیٹھے ہوئے انہ دے ہیا اور شرم دی وجہ تو میں نہیں بولدار صدی کی پوزیشن یقین کرو مسئلہ پوچھے جا رہے کاری صاحب مسئلہ پوچھے جا رہے شایخ صاحب کرو یا کاری ارشاء صاحب کرو یا کسے کرو میرے مسئلہ پاتھ چکھا دے پوچھے جا رہے چٹ آگئی کی سوال کی سوال فلانہ سوال مولی صاحب سوال سونی رہے ہوں دینے نا تک قریب تو دو سان دینے اور چھاڑے پر ایک مسئلہ اور جلدی نہ رکی ہو کہ شروع ہو جائے گا عالم موجود ہے خطیب موجود ہے شیخ موجود ہے امام موجود ہے استاد موجود ہے لیکن ساڑھ دن دن بات پائی چاہدی کمزوری کے سوال عالم کو رہے او تنو میں دستوان او ادائی جواب او تنو میں ڈریکٹو جاؤں آگے لیکن حضرت عمر دا بیٹے پیارے پیغمبر دی میں فلندر بیٹھے آندے سوال دا جواب آندے باوجود میں نہیں بولیا وڈے بیٹھے نے اور میرے والے صاحب بیٹھے نے ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے نے سوڑے محمد بیٹھے سل اللہ علیہ وسلم آئیت رسول تو جنال آخری عدار شاتر کرنا چاہنا اور جنال عثمان بھی بڑے حیاء والے میرے پاک پیغمبر علی اسلام ایک مرد تشریف فرمان آن آن دی پنڈلی تو کپڑا تھوڑا جنال اوپر تسرکیہ ہوئے حضرت ابو بکر آئیت میرے نبی بیٹھے رہ گئے حضرت عمر آئیت ایوی بیٹھے رہ گئے ایک روایت اندر جناب علی آئیت آپ بیٹھے رہ گئے ہون چل دے چل دے جناب عثمان رضی اللہ تعالی تشریف رہ کر کیا میرے نبی نے اپنا کپڑا درست فرمال سدھ فرمال حشیاش مشاش ہو کر بیٹھ گئے جدو سارے سیاب چلے جان دے نے سونے میرا بابا ابو بکر آئیت تسی ہمیں بے تکلف رہے عمر آئیت ہمیں بے تکلف رہے ہری آئیت تسی ہمیں کر تے ایکٹیو ہو کے بے گئے الڈ تیار ہو کر کے بیٹھ گئے میرے نبی رو پہ آپ نے فرمائے شکیڑے بندے دی گل پہ کر دی ہیں عثمان نو جد گلو اللہ دے فرشتے بھی حیاء کر دے نے تے جد رب دے فرشتے حیاء کر میں پیغمبر زمین تیودہ حیاء کیوں نہ کرا اے صحابہ حیاء موالے میرے نبی حیاء موالا پیغمبر نبی رسول حیاء موالے دین اسلام حیاء موالا اور تو کیوں بے حیاء بن گیا میں دیکھتا مبیلہ تی اندر بے حیاء نظر آن دی ہے کنہ تی اندر ہیڈ فری لگائیں یعنی کانہ اندر مست ہے بے حیاء نظر آ رہی ہے گھرات اندر بے حیاء ہے ٹی وی چر رہے ہے بڑی ایلشڈی لگی ہوئی ہے اگر ماں دیکھتی ہے دیکھتی دیکھتی تھک جان دی ہے پھر بیٹی آ کر کے بیٹھ جان دی ہے اگر بیٹی اٹھتی ہے پھر بھائی کیتی جائے بوکر لگائی جائے اور ویپر لگائی جائے اور فرش ساپ کیتا جائے کلین ساپ کیتی جائے اگر ٹی وی نو ساپ نہ کیتا جائے نا اینج کر کے ہاتھ مارے گا تو بس پھر ظل اے در آو نا اے ویکھو نا انہیں او تسی انہوں نہیں ساپ نہیں کیتا سکرین نہیں چاڑی چھنڈی بڑا تھڑ تھلی مچائے گا لیکن بھائی و نرا سنونا خدا رہا اے مسنا دندر جا کر کے ویکھلو علماریاں بھریاں نے رب دے قرآن دیا جلدہ تے گتے سیوی پہ کھان دیے قرآن گٹیاں دے نال اٹے پہ قرآن پھولن واسطے تیار نہیں ٹیم نہیں ہے مگزل پڑن واسطے ایک قرآن پاک تھی تلاوت کرنا اور نراستہ ہونہ محسوس نہ کرنا میں دیکھتا خواہ اللہ اکبر کہ میریاں ماما پہنا ایسے کپڑے ایسے لباس پہن کے کھار دے اندر اپنے باپتے سامنے اپنے اے بخیرتی اور اے بیشتی اور اے بے شرمی جڑی ساڑھ دے اندر عام آ چکی ہے اور جنہ جسی فخر محسوس کر دیا ساڑھی عزت دا جناسہ نکل گیا غیرہ دا جناسہ نکل گیا حیاء دا جناسہ نکل گیا ایمام دا جناسہ نکل گیا اپنے اندر حیاء پیدا کرو اپنے گھرہ دے اندر حیاء دے ترس نوعام کرو جتو حیاء دار تُس ہی بن چاہ گے اللہ دیندار تو انہوں بنا دے گا ذرا تھوڑا جنہ شرم اور حیاء دے تقادے پورے کر کے دیکھو دے سہی آؤ ذرا پھر سن لو آخری گزارشات نبی قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیاء والے سارے سیابہ حیاء والے سارے پیغمبر حیاء والے کیوں حیاء والے حضرت موسیٰ پیغمبر بڑی حیاء والے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیاء والے حیاء دا عالم ایسی پوچھو شیف صاحب تشریف فرمال پوچھ لو اتنا حیاء سی موسیٰ تُس ہی موسیٰ پیغمبر دا جلالی سنے کیونکہ کسرت نال علماء جلال دا ذکر کر دے آج حیاء دا بھی سن لو صرف راد ہے درکھو لو موسیٰ جلالی پیغمبر بڑے غصے والے جلال والے دب دبے تھے روٹ سخت لہچے والے موسیٰ کلیم بڑا جلالی پیغمبر جلال بھی ہے لیکن میرے موسیٰ دندر رب نے حیاء بھی رکھیے جلال سنے آج حیاء بھی سنو کتنا حیاء سی موسیٰ پیغمبر دیا تھا اتنا حیاء قدی ننگے پنڈے نہیں ہوئے کمیز اتار کے لوگاں دندر سامنے نہیں آئے اور قدی لباس ایس طرح اتار کے برنا حالتی اندر ایس طرح سامنے نہیں آئے اور جلو نہانا بھی موسیٰ پیغمبر نے نا اکثر کپڑیں سمیتی نہ آگے نا یا پھر تریڑ لک دی چادر تیمت بن کے نہانا اور اللہ کا کلیا نہانا بنی اسریلی سن نا جڑے اسریلی قوم بڑی ہجتاں والی ہیلیاں والی تی بڑی نکمی کو امسی بنیس رہی انہا نے بجائے موسیٰ پیغمبر دے حیاء دے موت اکیتو انہا کیا ہے جڑا کلہ کلہ ناندھے تی کپڑے گالدے بھی نہیں لاندھا کرتہ کمیز بھی نہیں لاندھا ہر وقت سمٹے سنگڑے رہندھے شرمیلہ شرمیلہ رہندھے انہا الٹے زام لا دیتا موسیٰ پیغمبر جڑے مردی نہیں مردی نہیں مردی نہیں اللہ تیرے تو قربان چاہیے رب پیار نلکہو سبحانہ رب نو قدی ازمایا نہ کر جدو رب اپنی آج آجائے نا اور دی پکڑ کلوی ڈرہ کر رب پھر جڑے نا پوڑے نا پوڑے دے کار تک پہنچان دے اُدھی پکڑ بڑی سخت اللہ نے فرمایا اچھا میرے پیغمبر دے تو اسی الزام لگا لے اوکہ مرد نہیں چلو تو آڈی امی اکھا کھول دینا موسیٰ علیہ السلام نان واسطے اُترے پانی آپ نے کپڑے اتار کے رکھے پتھر دے جدو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دے آپ نے کپڑے رکھے اللہ نے فرمایا پتھر جی رب اکبر فرمایا جلدی نال کپڑے لے کے نسنا شروع کر دے رڑنا شروع کر دے بھجنا شروع کر دے اُدھی قدرتے نا پتھرانوں بھی سنا سکتے ساری اُدھی پیداوار فرمایا توڑ کپڑے لے موسیٰ علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ پتھر میرے کپڑے لے کے توڑ دا جاندہ بھجدہ جاندہ جلدی نال بار نکلے جلدی نال بار نکلے نے موسیٰ پچھے پچھے پتھر گیا کہ کپڑے لے کیوں کہ نسنا جاندہ مگر موسیٰ نبی للکرے پہ مار دے نے یا حجر صوبی 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 یا حجر حدیث بخاری آدنے اوہ پتھر اوہ میرے کپڑے اوہ تیلو کی ہو گیا کتر بھاج بہتے میرے کپڑے لے کے اوہ میں نبیاں دے حیاء والا میرے کپڑے کپڑے اوہ پتھر یا حجر صوبی صوبی پتھران دے یا اللہ تیرا نبی تیری نبی دے بندے گال مندے نے دے میں پتھران منہ فرمائے آج اوہ دی نہیں مننی آج میری مننی ہے یا اللہ پھر میں تیری کتھو تک مننی ہے تیک کتھو تک میں پھائی دیا جانے تیرے پیغمبر دے کپڑے لے کے فرمائے کپڑے لے کے پھائی دا تیرے دا اوہ تے پانچ جیتے زبان جو بے حیاء گلہ کرنوالے اسلام لانوالے سارے ہی بیٹھے نے اوہ تے رڑدہ رڑدہ پہنچا جدو پتھر اوہ تے پہنچان دے مگر موسا بھی اوہ تے پہنچان دے انہ کے ایک ہی آگیا بھائی اے پتھر رڑدہ کتھو آگیا کنے سٹے کنے آیا آن دے نے تے کپڑے موسا دنے آن دے چھڑو اوہ اوہ موسا بھی آرہے جدو ایک نے کیا حیاء دے مارے نیویاں بانیاں تے کنڈا کار کے پرے بھاج پہ نصب ہے اللہ نے فرمایا ہون بکواس کرو جڑے میرے نبی دے بارے غالت کرنا کر دیا اللہ اپنیاں مرضیاں دا مار لیکن حضرت موسا بھی بڑے حیاء والے سانہ لیکن موسا دے حیاء نسون محمد دے حیاء تو قربان کر دے مار صل اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے زینبی بھی جنا نکا کر دیتا حدیث بخاری ہے اللہ اکبر حدیث بخاری ہے اور حدیث نمبر چار ہزار تیسٹ سو ایک آنوے جندر مسلم موجود ہے میرے نبی نے زینبی بھی نالجدو نے کہا کی تا سیابہ حساس کی آدھے سانے یا رسول اللہ اسی اپنی مرضی دا گوشت کھانے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسی ایتری گوشت کھانے تے اپنی مرضی دا تے تسلیلی دعوت کھانی تو اڑے پھلو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں ہے یا اللہ دے گا آ جاؤ سیابہ در یا رسول اللہ کنے بندے آئیے کنے بندے اے کئی بندے نا وہاں شادیاں تے داوتا تے ایک دوچے تا پھول پھرم کمان لگ پہن دے نے راج راج کے کھانا تے زائع کرنا تے بندے چوکھے لینکے چلے جانے تے جے فیر وی تسلح نہ ہوئے نا بھئی مانا دی تے پھر ویچو روٹیاں کٹ کٹ دے ٹورنیاں شروع کر دے دیں وجہ کیوں دیا کہ انہوں بے بھرم کریے بے عزت کریے اور تاڑی ماریے اور ہی دی پاگر ہو لیے خاک دے اندر اے ایسا کرنوالے دل پلے حیابہ کی رہندہ اے بے حیائی ہے اللہ جی دی عزت رب بلند کرے او دی عزت کوئی کم کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ سیابہ نبی علیہ السلام تھا حیاء سے یا رسول اللہ جن نے آن دے اسی انہیں آجا مگر توڑی اجازت زیادہ نہیں آن دے تھوڑے آجائیے نبی علیہ السلام مسکر آئے آپ نے فرمائے میرے سیابہ جن نے دل کردہ جی آجایا جی اللہ دے گا جن نہ دل کردہ جی آجایا اللہ دے گا اللہ اکبر سیاب اکرام آگئے نے نبی علیہ السلام نے سامنے بوشد رکھ دے تے دعوت خوایی سیابہ کھا کھا کے سبحان اللہ آدھنے یار نبی علیہ السلام تھے گھر پینا کدی کدی نصیب ہوندے آپ تھے ویڑے آنا کدی کدی نصیب ہوندے دستر خان نبی کریم دا تے میز بان اللہ پا کے تے خمان والے نبی خان والے نبی دے صحابہ نے سبحان کیسی پیاری دعوت ہے جدو کھا کھا کے راج گئے پھر بیٹھ گئے گلہ شروع کر چھڑیاں باتاں شروع کر چھڑیاں گلہ شروع کر چھڑیاں اللہ اکبار اللہ آدھنے چلو یار پیارے نبی دے ویڑے اندر پینا کدی کدی نصیب ہوندے آج کس منہ لاغیاں تھے جنہ چرے بیٹھے رہاں گئے لاغیاں رامتہ نصیب ہوندیاں ریڑ گیاں کھانا کھا کے گلی لگ پہ باتی لگ پہ کلن لگ پہے گلنا ہوند میرے پیارے نبی دا دل کر دے ویڑے انہیں روٹی کھا لیے تھی اٹھ کے چلے جان لیکن قربان جمعہ ایٹا حیاء ویڑے میرے نبی دے اندر میرے نبی موہوں بول کے نہیں آن دے کہ اٹھ جاؤ بھج جاؤ چلے جاؤ دل کر دے پی بھے انہیں چلے جان دے روٹی جو کھا لیے لیکن موہوں بول کے کیوں نہیں کیا میرے پیغمبر چلے ہیائی بڑھے آپ نہ کوئی لو تھوڑا جنہ اٹھ کے نہ سیڑتے ہو گئے ویڑے میرے اٹھتا ویکھن گے تے پھر آپ پہ اٹھ جان گے لیکن کوئی نہ اٹھ کے گئے کوئی نہ اٹھ کے گئے نبی علیہ السلام جدو واپس آئے نا تے سارا ماجرہ تے پورا واقع اللہ اسمانہ تمہیں دے رہ گئے اور اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیتا تو جو کرنا موز سامین اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا فرمایا اوہ لوگو میرا نبی بڑے حیاء والا بڑے شرم والا پیغمبریں لیکن یاد رکھو ان اللہ اللہ یستہی منال حق رب باندے میں جڑی حق سائی دی ستی ساری گال کرنی ہوئے میں اللہ قرآن دیتا کر دا میں رب کولو نہیں جی رہیا جاندہ میرا پیغمبر تے حیاء والا تو میں جڑی ستی ساری گالو میں رب کار دینا اوہ مسئلہ یاد رکھو جدو کھانا کھالو پھر گھٹھا مار کے بے نہ ریا کرو اور گپنچ مسروف نہ ہو جایا کرو بالکہ کھانا کھا کے الحمدللہ اللہ دیتا منا پڑھ دے ہوئے اللہ امت امت آن آواز کے منسق آن پڑھ دے ہوئے جزاکم اللہ خیر شکری ادا کر دے پھر چلے جائے کرو ارد کرند مقصد ہے میرے نبی بڑے حیاء والے نے سن لے تین چار منٹ دی آخری بات میں بہت ختم کرنے لگا ہاں تو جو فرما لینا اللہ محبت فرما لینا اللہ توڑے پیار حیاء والے جدو میرے نبی میراج والی رات اللہ دنال ہم کلام ہوئے تیرا اپنے کنیا نماز دا توفہ دیتا سی بولو بولو پنجاب موسی علیہ السلام ملے انہ کے اے چوکھیاں نے نہیں پڑھنیا لوکہ نے تے آئے تے اجھے کڑا ہیٹھاں ٹرگئے پچھاں ہٹو نیڑی ماف کرا لو آپ نے فرمایا ٹھیک گئے ماف ہوئیاں پھر گیا پھر جاؤ پھر ماف ہوئیاں جان دیا آن دیا کر دیا کرا دیا کسہ کوتا اوہ پنجاب دے چوکنیا بچ گئیاں بولو کنیا پانچے تے اور کہیں پانچے پان کی بھی راجی کوئی لی ہاں آن دنے پیارے نبی کدرے ایک پھیرا اور مار چھٹ دینا تے پنجاب بھی کام لے پڑ جا اے پانچے پڑن تو بھی آرہی تنگ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا عجیوی چوکیاں نے فیر جاؤ سرکار مدینہ نے جواب کیڑا لفظ رشاد فرمایا اسے تحقیق کر مطالعہ کر علماء کو لو استفسار کرتے تین اس رفعات ہے دردہ مضمون سمجھ آئے دلیل سمجھ آئے نبی علیہ السلام نے فرما موسیٰ پانچے زیادہ نے ہاں زیادہ نے فیر جانا ہاں فرمایا جنہ دی قسمت براج ہوئے گا وہ پڑ دے رہنگے میں ہون نہیں جانا وہ نہ کیا کہ رب تو خالی موڑ دے گا فرمایا نہیں موڑے گا وہ رحمت کرے گا میں عرض کرانگا پر جانا نہیں موسیٰ اندے تے کیوں نہیں جانا مصطفیٰ نے فرمایا موسیٰ ہون میں رب کو جان دیا ہیاں دی کتھے پجاس آنے پنچتہ لی ماف کیتی ہیں پانچے رہ گئی ہیں ہون میں نوراب گول جانتے ہیں ہاں ہیاں دیئے میں ہون نہیں جانا پانچ بس شو پڑ دا رہے گا سو پڑ دا رہے گا میرے مصطفیٰ انہیں ہیاں والے انہیں ہیاں والے نے آج رسول اللہ تو جنال جو گزار شاد میں ادھ کرنا چاہنا سنو محبت اور پیار دینا اللہ اکبر گڑے ہیاں والے نے گڑے ہیاں والے نے اور جدو ہیاں آ جائے نا پھر ایمان آ جاندے جدو ایمان آ جائے وہ تو قومہ بلند ہو جائے کر دیا نا ملک پاکستان دے حالات ایس طرح گڑمڑ ہو رہے نا ہر بندہ افرا تفریح اور نفس و نفسی دے عالم دے اندر میوسی دے پرشانی دے اندر سیاست دے بیانوازی دے تفسرے دے خبرات دے اے خوشے جناب باتنا چاہ رہی ہیں کوئی نواز شریف دی بات کر دے کوئی عبران خان دی بات کر دے کوئی قصد دی بات کر دے کوئی جناب جی ٹی آئی دی کل کر دے کوئی عدالت دی کل کر دے کوئی سپریم قور دی کل کر دے لوگوں میں تے اک کو پیغام دیاں گا اک کو گل کران گا میں ارد کران گا قومہ دنیا تے عزت باندیاں نے بلند دیاں نے بامی حکمران ہوئے تے بامی عوام ہوئے قومہ او تو اروج نصیب کر چاہ دیانے قدوں جدو قومہ دن در حیاء پایا جائے پتہ ہی جدو روم دے نال جنگ ہوئی نا ملک روم دے نال تیس مسلمان فتح کر دے جا رہے روم دے بادشاہ نے پوپ بلا لے پادری بلا لے میٹنگ جلاس بلا رہا انہیں کیا ملک تے گیا ہتھو ہتھی گیا انہوں بچاؤ پوپ دے پادری آئے روم دے پادشاہ نے میٹنگ کو لائے انہیں کیا ایک کوئی طریقے حسین لڑکیاں خوبصورت بچیاں جتو انہ دیاں فوجہ لنگڑے نا راج بہا دےو کئی مہینے تو اے مجہد مسلمان اکھاراپنیاں بیویاں کو نہیں گئے حسین ترین لڑکیاں تے بیٹیاں نا دے رامج بہا دےو فریفتہ ہو جانگے گمراہ ہو جانگے فسل جانگے ملک بچ جائے گا انہیں میٹنگ جو پاس کیتا اس طرح قربان کر دےو پر اپنا ملک بچا لو اے جتو تے ہو گیا انہیں خوبصورت لڑکیاں راستج بٹھا دیتیاں نوجوانہ انہیں حیاتی کا لسنیں امیرِ لشکرنو جتو خط پہنچیا کہ سپاہی جڑے نے وہ بڑے امتحانچ پہ گئے نے انہیں راستے دے اندر نوجوان لڑکیاں بچھا دیتیا رہے تے کی کیتا جائے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگے تے کمیں سامنا کریے امیرِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب زندر کی فرمایا امیرِ مومین فرما دے گھبران دیلوڑ نہیں ہے پریشان ہوں دیلوڑ نہیں ہے اینجے کرو اینا سارے مسلمانہ مجیدان اینا نوجوانہ نوگٹھیاں کر کے رب دے قرآن جو سورہ نور پڑھ کے سنا دے ہو سورہ نور دیا تلاوتا سنا دے ہو قرآن پڑھ دے گئے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا قل للم امنین یغزو منہ بسارے ہیں ایمان والے ہوں نے جدو چل دینے نظرہ نیمیاں کر کے جھکا کے چل دینے قرآن سن دے گئے اگے چل دے گئے قرآن سن دے گئے اگے چل دے گئے لوگو جدو حیاء آجائے فتوحات آجا دیا نے جدو حیاء آجائے قومہ کامیاب ہو جا دیا نے جدو حیاء آجائے حکمران پادشائی کر دینے تے جدو بے حیائی آجائے وہ قوم پرماد ہو چاہتے ہیں وہ حکمران پرماد ہو چاہتے ہیں وہ ملک فیران ہو چاہتے ہیں جدو بے حیائی پائی جائے معاشرے دیندر دعا کرو اللہ ساڑے معاشرے لوں شرم و حیادی دولت نصیب فرمائے آؤ پھر سننا جو گزارش میں عد کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جنے نے اللہ اکبار انہ دی بات سنئی ہے ہن میں قرآن پاک جو حضرت یوسف نویدی گھر تھوڑے جنے اشارہ کر دیاں تاکہ بات مکمل ہو جائے نا لے جان والی بند ستمیں کمرے دیندر لے کر کے گئیے تالے لادتے کنیاں چاڑ چھڑیاں چاپیاں جیب دیندر لے کے سامنے بند ٹھانا ساج فب کیا جان دیئے اور آن دیئے کالت ہی تالک کون بلا یوسف علیہ السلام اللہ اکبر لے جان والی عزید مصر دی بیوی زلیخہ یجو نام عزید مصر دی بیوی لے کے گئی بند کمرے دیندر تالے لادتے کنیاں چاڑ دیتی چاپیاں جیب دیندر ہی تالک اور میرے علب ایک قربان جوہ یوسف کو شرم و حیاء دن آدھ نیمیاں پائیو وہ آگے ہوتا ہے میرے علب ایک میں تے بڑی چیر تو اس وقت نو ترس دی ساں میں منتا منیاں یوسف توں جوانی چڑھیں ماد جوانی دی چڑھیں تے آ میرے خوابہ دی تعبیر پوری کر تے آ جاں یوسف علیہ السلام نیمیاں پا کے کھلے شرم و حیاء دن آل نسرہ چھکا کے کھڑے ہو انہیں وہاں دیا ہائی تالاک میرے علب ایک ویندہ انہیں حضرت یوسف والدنے اوہ عزیدے میں سردی بیوی اوہ زلیخہ میں تے نووے خان یا ویکھن والے سچے رب نووے خان میں تے نووے خان یا ویکھن والے سچے رب نووے خان وہ فسری نہیں لکھے ایک بوت پیاسی نہ ہوتے ہوتے انہیں کپڑا کرا دیتا حضرت یوسف والدنے تیرا بوتے زمانے دا بوتے جیدے کپڑا آجائے تیجنہوں پتہ نہیں لگ دا جیڑا میرا رب کالی رات کالے پتھر تے کالی کیڑی چر رہی ہو ویرا برشاں تے بے کے ویکھ لندے تے لہٰذا میں تے اس کام دے دیڑے نہیں آنا میں تے اس کام دے دیڑے نہیں آنا حدہ ہو اکبر پرشان ہوگے فس گئے نے رب دا قرآن پہ پڑھدا باروہ پارا سورہ یوسف حق دا اعلان پہ کردا آپ اکھاں بند کر کے نعرہ مار دینے آج نے کالا مازاللہ اللہ دی پناہ اللہ دی دعائے اللہ دی پناہ اللہ دی دعائے حضرت یوسف والدنے اوہ میرے اللہ کیڑے پس جواں تکی کران تالے گنیاں چاڑ کے کھلو گئے بے حیاء کتر جواں فرمایا اوہ میرے کریم یوسف گھبرانے اہویں تھوڑا جنہ پیر پٹ حرکت کار حرکت تیری ہوئے گی رحمت مدد تے برکت میری ہوئے گی یا اللہ سامنے سامنے تالے لگنے گنیاں چڑی ہو یعنی ہے جنہ یوسف نے فرمایا کہ میں پھوکا مار کو اڑا دیا گا تالے پھوک دار اڑ جانگے میں ساڑ دیا گا یہ کر دے گا نا نا کی دا سمیدہ جا حضرت یوسف ماہ آز اللہ اللہ دی پناہ پہ مانگ دینے اللہ کو مدد پہ مانگ دینے یا اللہ چاپیاں جے بندر پا کے کھلیے اوہ تو آز ہوندی ہے میرے یوسف نبی جے چاپیاں زلیخہ دیجے بندر نے تے قدرت تیرے رب دے ہاتھ تھندرے قدرت تیرے رب دے ہاتھ تھندرے درہ پیر پٹ حضرت یوسف جدو کے چلتے نے تاتے ٹھٹتے کے کنڈیاں لینیاں گیاں کار کارو گی دروازے کھلتے کے جدو مرکزی سدر دروازے حویلی گیٹ دے پہنچ دیئے نا سامنے اتا کھارواتا بھی آگیا مگرہ کردہ بھی پکڑے دے پھڑ جاندے حضرت یوسف نبی گناہ کلو باش کی دوڑے رب نے بتا کر چھڑیاں نے حضرت یوسف کی کہرے سن زلیخانو آدھے سن لال فراد لے آئیے منو تے اندر وار زلیخان اوئے چھوڑ دے پلا میں باہر جانا تے نا کر خار زلیخان حضرت یوسف نارہ مار دے بار پھڑ دی آن دے آن دے کی پہنے جات پیغمبر آپ پیغمبر ہاتے باپ پیغمبر میرا اوئے حق میرے وچھ ٹھیک سلیخان اے نئی ارادا تیرا رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا علان پہ کردا کالا ماز اللہ شرم و حیادی دولہ ناریوس و نبی بھی بچاندے نے اللہ نے قرآن بنا چھڑیا اللہ اکبر گالم و کاما میرے نبی بھی حیاء والے تسیاب بھیا والے گیٹے حیاء والے نے پیارے نبی دے سامنے ہاتھ مطائدی دھی عدیدی بھین جدو آئیے نا پیارے نبی نے کو رکھن دے پا جدو الویدا کرنا چاہا آپ نے اپنے طالب المنو فرمایا اپنے شکردنو فرمایا فرمایا کلینا جاوے جاوے نو اپنے گھر تک پہنچا کر گیا اے جسیاب بانال چلتے جا رہے نے شرم و حیادیاں نظرہ نیویاں کر کے چلتے جا رہے نے چلتے جا رہے نے منظرہ تے کرتے جا رہے نے جنگل چکو زردے جا رہے نے سہراما پہاڑا جنگلہ چکو زردے جا رہے نے دندے راتیاں مصافتہ تے ہندیاں راجریاں چلتے جلتے جدو اے دے گھار دے گول پہنچا دنے گھار دے بہری دے پھر آدی بیٹھو یا سینہ جدو آندی ہوئی بینو بکھیاں تے جلتے نا لوٹ کے گالن در باما کر کے ہالے آل کر کے اوچے آواز نہ روندے آندے ہو میری بین تیری عزت کی بڑے ہام جدو دشمنہ دے کب زندر گئی ہیں جدو ملکوں بے ملک دوجھے علاقے دن در چلی گئی سے ہیں انہیں دن کڑ کے آ گئی ہیں تری عزت کی بڑے ہام آندی ہے باواں پچھے کارا زمین تیرا مر بیجا میں تنوں دست دیں دیں ہام اللہ پر آدھے جلدی نال بول میرے کابوں آ گئے نے میرے لاکے چاہ گئے نے میں ایک بھی خالی زندہ واپس نہیں جان دیا گا یہ نبی دے سارے سے آپ کو قتل کر دیا گا پر پہلے میں پوچھ لما دست دری عزت کی بڑے ہام جلدی نال عدی دی بھین بول دیئے آندی ہے ماں جایا ویرہ جس ماں دا دو دا توں پیتے ہو دا میں دو دا پیتے ہیں جی دی جھولی اندر کھیلنا تے پلنا تے نو نصیب ہوئے اسے دی جھولی اندر میں نو ہی پلنا تے کھیلنا نصیب ہوئے جس باب دا توں خونے اسے باب دا میں خونہ او میری ماں جایا ویرہ کل سن لے نراز نہ ہوئی پہن دے نال او شرم و حیام انہوں تیریاں نگامہ دے اندر نظر نہیں آیا جیڑا شرم حیام محمد سہابادیاں اکھاں جن نظر آیا جیڑا شرم و حیام انہوں محمد سہابادیاں اکھاں دے نظر آیا انہیں کہے اے خریب لے اے مالے اے پاٹے پرانے کپڑے پائے گھوئے آندی ہے ہاں ویرہ سن لے آندی ہے سنوے ویرہ اے جو وانگ فقیراں جڑے نال میرے لے آئے اے پیری جتیاں آنکھ جی والیاں گلٹا جنانے پائے اینج نبیدی سیاہ پرشارہ کر کے اپنے بھراد مخاطبوں کیاں دی ہو ویرہ ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں تے سونو تو اے ناندہ پر نراز نوی کے بھین مسلمان ہو گئے میتے نوی دعوت پہ زندیاں اے ویکھن والی ایک پیری ناندہ جدا نام محمد تاریخ گواہ حدیث نبیدی گواہ ہے دویں پینڈ براد ٹڑھ دے آرہے ہیں پاک رسول دی کچھری چاہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اے شرم و حیادہ پیغام اور ترسہ ہے جو بھائی زفر صاحب اسلامی کشیلی سنٹرو کارے تو تشریف لے آئے اینہ دی محبت دیکھو پیار دیکھو اللہ اکبر اینہ دے ذریعے اے پیغام ملک دے کونے کونے اور جتھے جتھے بھی پہنچے گا انشاءاللہ شرم و حیادنال انقلاب آئے گا معاشرہ صدرے گا معاشرہ سنگرے گا بچے حیاتار بڑھنگے بینہ حیاتار بڑھنگیاں اور انقلاب آ جائے گا ساڑھی دنیا بھی بہتر بڑھ جائے گی ساڑھی آخرت بھی بہتر جائے گی اللہ منو تونو صالح عمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم